ازان ملت اسلامیہ تو مول کر رہا تھا کہ آلہ حضرت سے انہیں کتنا پیار ہے دعوت اسلامی کے لوگوں کو آج کراچی شہر میں مولا علیہ السکاری کے زیرے سرپرستی فتاور رضیعہ کی جو کمپوزی کر کے انٹرنیت پہ جانا گیا ہے آج سے کوئی بڑا سے بڑا رضیگی بھی اس کام کو نہیں کر پکا بہار شریعت کو جد خوب خورت طریقے سے دعوت اسلامی نے چھاپا ہے میں آپ کے مجمع میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں صدر شریعت سے بہت سو لوگ فیضیاب ہوئے اور فیضیاب ہو رہے ہیں اپنی روٹیاں سیکھ رہے ہیں صدر شریعت کے نام پر لیکن یہ توفیق نہ ہو سکی کہ بہار شریعت کو خوبصورت طریقے سے چھاپ کر کون کے سامنے پیش کر دے حسام الحرمین دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں جد المنتار آلہ حضرت کا حاشی ہے رد المہتار دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ آلہ حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں ہو سکتا ہے کچھ روز مدنی چینل کو دیکھ کر کہہ رہے ہو وہ بھی آلہ حضرت کے مسلک کے مطابق ہے جیسے لڑکیوں کے ہاتھ میں کلم دینا لڑکیوں کو لکھنا سکھانا آلہ حضرت نے منا کیا کہ لڑکیوں کو کلم نہ دیا جائے لڑکیوں کو لگنا نہ سکھایا جائے لڑکیوں کو اگر لگنا سکھایا جاتا ہے یہ سخت ممنوع ہے مقروح تنظیحی ہے سخت مقروح تنظیحی ہے لیکن حالات کے پیش نظر ہمارے بھدردوں نے جگہ جگہ لڑکیوں کا اسکول قائم کیا لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا اور اس کو لگنا سکھایا جائے لیکن حالات کے تقاضے یہ ہیں ایسے ہی آج ہم بھی ٹی وی کو نا جائے و حرام کہتے تھے مولانا علیاء قادری بھی حرام کہتے تھے اور کہتے ہیں آج بھی لیکن مذہب سکھنے کے لیے دین کی باتیں سکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں دین کی ذنبی باتیں سکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں اس لیے کہ آج چینل پر مجانے کیسے کیسے لگا رہے ہیں اور مجانے علم گلم باتیں وہ بتا رہے ہیں ہمارے بھولے بھولے مسلمان اسے دین کی بات سمت کر کے لے لیتے ہیں اور بہت جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں انہی کو بچانے کے لیے ہم دیسے لگوں نے مولانا علیاء قادری نے مدنی چینل کو قائم کیا اور اس پر صرف اہلی سنت و جماعت کی باتوں کو عام کیا جاتا ہے وہی بتایا جاتا ہے آلہ حضرت کے گنگا آ جاتے ہیں آلہ حضرت کی نات پڑھیں جاتی ہے آلہ حضرت کے مطلق کے روشنے میں اقائق کی بات بتائی جاتی ہے اس لیے سر میں درب اور سرکاہ ایراد کیا جائے سرکاہ کے پھیکا نہ جائے میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ جو اچھی صرف تماشا تھا تماشا پھیلی کیا تھا پھر کھیل اور تماشا ان لوگوں نے اسے کام کا بنا دیا اسے کارامت بنا دیا پہلے وہ صرف ناج باجے کے لیے استعمال ہوتا تھا اب یہ نماز سکھنے کے لیے استعمال کا ہے نماز سکھانے کے لیے کیسے رکو کیا جائے کیسے سیدہ کیا جائے اس لیے کہ جلسے میں یہ ساری باتیں ہو نہیں پاتی ابھی کتنے لوگ ہیں بیٹھے سیدہ کرنے کا سلیکہ نہیں ہوتا سیدہ کیسے کیا جائے سیدہ کرتے وقت پاؤ کی ہر پاؤ کی تین تین اگلیوں کا زمین سے لگنا واجب ہے لیکن آپ دیکھنے کریں محجد میں کھڑے ہو کر کے کتنے لوگوں کی لگتی ہے ہر پاؤ کی تین تین اگلیوں کا لگنا واجب ہے نہیں لگیں تو نمازی نہیں ہوگی نماز واجب لیادہ ہوگی اور اگر کوئی اگلی نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہو یہ جلسوں میں بتایا تھا کسی نے بتایا کر کے پر اکٹیکلی طور پر نہیں بتاتا ہے کوئی مدنی چینل پر یہ بتایا جاتا ہے ایک شک سیدہ کرتا ہے ایک شک بتاتا ہے دیکھیں یہ تین اگلیاں یہ تین اگلیاں لگنا واجب ہے ہاتھ یہاں رکھا جائے ناک کیسے رکھی جائے کتنی ضروری چاہیے مدنی چینل میں یہ سب سارے کلیر کلیر بتایا جاتے ہیں تو اب اس پر کہہ دیا جائے کہ یہ عالی حضرت کے مطلق سیlasse گئے عالی حضرت ارے اصلہ عالی حضرت کا مطلق فروی کو نہیں کہا جاتا ہے مطلق آلہ حضرت نام اقائد کا فروی مسائل میں سوات ہوتا رہے گا فروی مسائل ہیں یہ عقید ہے مطلق آلہ حضرت نام کس کا ہے عقائد کا مصطفیٰ جانہ الرحمت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے اللہ ہر چیز پر قابر مطلق ہے یہ مطلقِ اعلیٰ حضرت ہے میرے مطفیٰ غیت بات اجمبر ہے یہ مطلقِ اعلیٰ حضرت ہے میرے مطفیٰ مقتارِ کائنات بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے یہ مطلقِ اعلیٰ حضرت ہے میرے مطفیٰ مقتارِ کائنات بنا کر کے بھیجے گئے تھے یہ مطلقِ اعلیٰ حضرت ہے تو مطلقِ اعلیٰ حضرت ہم سب لوگوں کا مشن ہے اب مطلق اعالی حضرت بھی میں ساتھ تب دینا چاہتا ہوں اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مطلق اعالی حضرت برہلی کے مولانا احمد رضا کا بنایا ہوا ہے تو غلط ہے یہ مطلق اعالی حضرت برہلی کے مولانا احمد رضا کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ مطلق تو وہی ہے جو میرے مطفیٰ نے جس کی بنیاد رکھی یہ مطلق تو وہی ہے جس کو فدی کے اکم نے جس کا پرچم لگایا تھا یہ مطلق وہی ہے جس کا پرچم بھارو کی عظم نے لہ رہایا تھا یہ مطلق وہی ہے جس کا پرچم اسمال زمین نے لہ رہایا تھا یہ الگ سے کوئی مطلق نہیں ہے وہی مطلق ہے لیکن آلہ حضرت نے اردو زبان میں اس کو ایک انا سمجھا دیا اتنا سمجھا دیا کہ ہم لوگوں نے اس کو مطلق آلہ حضرت کہنا شروع کر دیا جیسے اس مسجد میں کوئی بہت زیادہ خدمت کرے گا اس کے نام سے یہ مسجد منصوب ہو جاتی ہے بناہت میں ایک مسجد ہے حافظ لگلے کی مسجد حافظ لگلے کی میں ان کے بعد کی نہیں مسجد ہوگی کسی کی مسجد نہیں ہوتی مسجد کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی لیکن حافظ لگلے جنہار اسی مسجد کی دیکھ 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 کرتے رہے تو عوام نے حافظ لگلے کی مسجد حافظ لگلے کی مسجد کا اناس سو کر دیا آئیسی آلہ حضرت مطلق رسول آدم مطلق رسول آدم مطلق صدی کے اکبر مطلق فاروق آدم کی دن رات اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ عوام ان کو اسی مطلق کو مطلق عالی حضرت کہنے لگے عوام اس کو مطلق عالی حضرت کہنے لگے مطلق ان کا بنایا ہوا نہیں ہے ری باپ ان کا بنایا ہوا ہوتا تو ہم ہرے قدر پر عمل نہ کرتے ہم تو خدا و رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں بھائی عالی حضرت کا کلمہ تھوڑی پڑھتے ہیں یہی حال آپ کی دعوت اطلاعی کا یہاں بھی کچھ لوگوں کو ایلرگی ہے کہ الیاس قادری نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس لیے اس سے تینشن ارے یار کامل ناموں کے چکر میں پڑے ہو الیاس قادری نے بنیاد رکھی کیا الیاس قادری کی دعوت اسلامی ہے ارے یا دعوت اسلامی مصطفیٰ جانہ رحمت کی ہے دعوت اسلامی مصطفیٰ جانہ رحمت کی ہے وہی دعوت اسلامی ہے جس کی بنیاد میرے لاکہ میں رکھی وہی دعوت اسلامی ہے جس کا پرچن سدھی کے اکبر نے بھولن کیا وہی دعوتِ اسلامی ہے جس کا پرچم تبھی فاروقِ عظم نے اٹھایا وہی دعوتِ اسلامی ہے جس کا پرچم عثمانِ غنی نے اٹھایا وہی دعوتِ اسلامی ہے جس کا پرچم حضرتِ امامِ عظم نے اٹھایا وہی دعوتِ اسلامی ہے جس کا پرچم حضرتِ امامِ عظم نے اٹھایا وہی دعوتِ اسلامی ہے جس کا پرچم حضرتِ امامِ عمد بن حنبل نے اٹھایا امامِ مالک نے اٹھایا امامِ شاپین نے اٹھایا غوثِ آدم نے اٹھایا حضر محمد دین چیستی اجمیری نے اٹھایا وہی دعوتِ اسلامی ہے جس کا پرچم مفتی آدم نے اٹھایا وہی پرچم آلہ حضرت نے بھی اٹھایا اور وہی پرچم علیہ السلامی نے بھی اٹھایا لیکن اس قدر اس میں اس قدر اس میں وہ منہمک ہو گئے اتنا منہمک ہوئے اتنا منہمک ہوئے اور محنت اتنی کر دی کہ پوری دنیا میں یہ پرچم لہرا دیا تو آج اس کو دعوتِ اسلامی کا بانی کہا جانے لگا تو بانی حقیقت میں وہ نہیں ہے حقیقت میں تو بانی پروردگار دعوتِ اسلامی کا بانی حقیقت میں پروردگار ہے پھر سرکارِ بلعالم ہیں پھر یہ سلطلہ چلتا رہا ہم کو بھی دعوتِ اسلامی کا بانی کہا جا سکتا ہے کچھ خصے میں ہم بھی دعوتِ اسلامی کا کام کر رہے ہیں تیس طریقے سے ناموں میں نہیں موجودنا چاہیے یہ خلوص میں کہیں نہ کہیں خوٹ پیدا کرتا ہے دین کے لئے اگر مخلص ہوگا خرمے نہیں پڑھے گا یار مسجد کسی کے نام سے ہو اس سے کیا ہوگا حیث و پروردگار کی سلطلہ نماز پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ یہ کہ ارد فلانہ کی مسجد ہے فولانہ کی مسجد ہے کسی کی مسجد ہو مسجد تو پروردگار کی ہے نماز پڑھ لینا چاہیے مطلب یہ ہے جو مسلمانوں کی مسجد ہو جس کی بنیاد مسلمانوں میں رکھی ہو آئینہ سنت و جماعت میں رکھی ہو آئینہ سنت و جماعت ہی کہ مسجد مسجد ہے بچہ مسجد مسجد ہی نہیں اس لئے پیارے آپ حضرات ناموں میں نامنجھ ہیں یہ دعوت اسلامی آپ کو کیا دیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو سنتوں کا پیغام دیتی ہے سنتوں کی برکات آپ کے بھرگر پہنچاتی ہے اس لئے دعوت اسلامی کا دل کھوڑ کر کے برکم ہونا چاہیے اور اگر کچھ لوگ مخالفت کرتے ہیں تو آپ اس کو سمائنے کی کوشش کریں کہیں 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 سے حفظ پڑھ فرمائیں کہیں کہیں سے کھوٹ ہے خلوص میں میں کہتا ہوں اگر طریقے کار میں اختلاف ہو تو اس کو اختلاف ہونی چاہیے سر میں درد ہو سرکار کے پھیکا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کا اراد کیا جاتا ہے ممکن ہے آپ کو کوئی طریقہ ان کو پسند نہ آتا ہو ہر آدمی کے طریقے الگ الگ ہوا کرتے ہیں میں نے بتایا یہ ہی مریض ہے کوئی ہرمیپیٹک کی سپید سپید دانے والی دوا دیتا ہے کوئی لمبا لمبا ٹپیڈ دیتا ہے کوئی انجیشن لگاتا ہے اس کا کیا مطلب کہ آپ اس کو بڑا کہو گے نہیں بڑا نہیں ہے وہ بھی اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے وہ بھی اپنے طریقے سے دعا دیرا ہے وہ بھی اپنے طریقے سے انجیشن لگا رہا ہے کسی کو کوئی بڑا نہیں کہتا ہے آپ کا ایسے انسان ہو کی آپ اسی میں دوسرے کو لڑنے کو پسند سکتے ہو ایک دوسرے کو بڑا کہتے ہو اے ڈاکٹروں کی تین ہے ڈاکٹر کا اگلقدم کرتا ہے ایک حکیم اینانی کا اگلقدم کرتا ہے کبھی ایک دوسرے کو ڈالی نہیں دیتا ہے کبھی ایک دوسرے کی انسلٹی نہیں کرتا ہے اے قوم مسلم کے نمائن دو اے قوم مسلم کے ٹھیکے دارو اے امت مسلمہ کے ٹھیکے دارو اے ایل سنت و زمال کے ارباب جو ہے اکتدار آپ سے میں مسلم کنار کرتا ہوں گوش ملاؤ اور پنچانوں آپ کی قوم کہاں بھٹک رہی ہے آپ کی قوم کہاں بھیک رہی ہے انتشار مرپضہ کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پانو آپ اپنے تینشن مرپضہ کرو